دیکھیں کتنا عجب معاملات اب تو بڑے دن بڑے دن بڑے معاملات عجب ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے عجب ہوتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ عدم ہوتے جا رہے ہیں کہ میں اران میں گیا وہاں پہ حضرت فرید الدین اتار رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جن کی مشہور کتاب تذکرات اولیاء لکھی میں نشک اور ان کے مزار پہ گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے مراقبہ کیا دو سباب کی قبریں بھی پاس تھی ان کی قبر دیکھ کے وہاں پہ انہوں نے وہ سیرگاہ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے میں جب مراقبہ میں کیا تو یک لخت مجھے طبیعت خراب ہو گئی وہ طبیعت کے اندر بھائی قبر سے پیدا ہوئی جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک عورت جو تھی اس نے حضرت نشاپوری فرید الدین اتار رحمت اللہ قبر کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور اس نے نکر پہنی ہوئی ہے اور سامنے اس کا بندہ اس کی تصویر اتار رہے ہیں اب ہمارے مزارات پہ بھی لوگوں کے یہی نظریات بنتے جا رہے ہیں اب وہ جو مسجد ہے وزیر خان اس کے اندر عورت آئی ساتھ شراب آئی ساتھ ساز آئے ساتھ کیمرے آئے ساتھ وہ ناچی اور وہ اکیلی اس مسجد میں نہیں ناچی وہ ہر مسجد میں ناچی اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ایک وزیر چلا گیا اس نے محجل کے سامنے وہ ناچنا شروع کرزنا ہے کون میں ان ٹاقت ہے اب ہمارے مزارات کو جو تقدس ہے جو ان کی عزت ہے نور جہاں شیعہ تھی ان کے جو میاں تھے وہ مجدر صلی اللہ علیہ غلام ہو گئے مرید بان گئے اب نور جہاں مسلک شیعہ کی ہونے کے باوجود جب وہ اجمیر شریف جاتی وہاں سے گزرتی تو تین میل جب سرحاند شریف وہ شروع شروع ہوتا اجمیر شریف وہ پہلا بورڈ آتا وہاں پہ لکھا ہوتا تو وہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتی تین میل پیدل چلتی اور تین میل پیدل چلنے کے بعد وہ دوبارہ پھر سواری پہ بیٹھتی اس لیے کہ یہاں پہ خوجہ اجمیری کا مزار شریف ہے ہمارے جب یہ جو گاڑی نکلنے لگی تھی یہ جو میٹرو کہتے ہیں جتنے آپ سارے بندے ایک جیسے لوگ کی پیٹ اٹھے کہ جناب تو اسی سڑک دیتے تھلے سرنگ بناو اتر لینٹر پہو لوگ نیچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے داتا سرک مزار ہے گاڑی اوپر سے نہ گزرے انہیں کہ نہیں جی حکم ہی ہے کہ گاڑی اوپر سے گزارنی ہے اور جب علم نہیں ہوگا تو پھر جو حالات کئی ملکوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوں یہ ساری کے ساری پھر یہ جو خطہ ہے یہ اندوستان کا خطہ یہ پاکستان کا خطہ یہ آج بھی عدب سے مالہ مال ہے آج بھی یہاں پہ وہ عدب میں جو صحابہ اکرام کے دور میں ہم پڑھتے تھے کتابوں میں سنتے تھے آج اس خطے میں میں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لواب دہن مبارک کے لئے کرتے صحابہ اپنے آگے ہاتھ بچھا دیتے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال میرے بانی فرماتے ایک ہاتھ کے اوپر وہ اپنی دعا بطہ مبارک ڈال دیتے اب صحابہ پھر اس کو ملتے ملنے کے بعد اپنے موہ پہ ملتے اپنے جسم پہ ملتے اپنے وہ آنکھوں پہ لگاتے آج بھی وہ عدب جو ہے وہ ہمیں اس خطے کے لوگوں میں نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو کیوں چنا جاتا ہے کہ لڑکیاں یہاں پہ وہ عورت مارچ ہو یہاں پہ ریس عورت ہو یہاں پہ فلان کام ہو اس لیے کہ اس خطے میں ابھی انہیں نور نظر آتا ہے اور اس نور کو ختم کرنے کے لیے اترہ اترہ کے اسی میں ہمارے علماء بھی بہ گئے اب ہمارے علماء جو ہیں وہاں پہ چالی سال کا کور سات سال پہ آ گیا اور یہاں پہ بھی کئی بہادر نکلے انہوں نے کہا یا ریوی چھڑو آو تو انہوں تینہ سالنا جعالم بنانے ہیں اور اب تین سال والا جو ہے وہ چالیس سال والے کو کہہ رہے ہیں اس کو کیا پتا ہے وہ کیا جانتا ہے جیسے پیشلے دنوں نے ایک بندے نے کہا کہ داتا صاحب انہوں کی پتا ہوئے داتا صاحب داتا صاحب رحمت نے فرمائے نا کہ کائنات کے سب سے بڑے اب اب وقت صوفی اب اب وقت صدیق کی ذات ہے وہ مدبخت کہنے لگا کہ داتا صاحب کو کیا پتا ہو وہ تو ایک صوفی بندے تھے اور دات صاحب کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے کہ جن کی رہنمائی خود انہوں کے نانے مصطفی خوابوں میں آکے کرتے اور جنہوں نے علم کے اندر وہ بادشاہ تھے اس لیے ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں ہم پیروں کو بکرا بھی دیتے ہیں بسم اللہ بڑی بات ہے پیروں کو گاڑی بھی پیش کر دیتے ہیں بڑی بات ہے پیروں کو ایک کلہ زمین بھی دیتے تھے بڑی بات ہے کئی بندوں کو پیروں کو اپنا گھر دے دیتے ہیں بڑی بات ہے لیکن اب مصطفی کریم کے دربار میں پیروں کا وسیلے سے اپنا بچہ بھی قربان کرنا پڑے گا اور کس سام قربان کرنا پڑے گا کہ میرا بچہ مکمل عالم بنے مکمل تو ہو نہیں سکتا یہ علمت کو تا وہ تا سلسل چلتا 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 لیکن یہ ہے کہ اس کی زندگی اب اسی معاملے میں وقف ہوگی اس معاملے میں میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے چوہ دری کے دیرے کا کتہ پکھانی مرتا نبی کے در کا بندہ بھی پکھانی مرتا آپ کسی مولوی کے دسترخان پہ دیکھ لیں آپ کو دنیا کا ہر کھانا نصیب ہوگا جو بادشاوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا جو ملافتنے کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوتا جو ہیرہ پھیرین کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوتا جو ملکوں کو لوٹنے والوں کو نصیب نہیں ہوتا وہ آپ کو ایک عام معلوی کے دسترخان پہ چیزیں مل جائے گی اس لئے دری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیرات ملتی رہتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ملتی ہے کہاں سے بیجنے والے بیجتے ہیں اس لئے ہمیں اس شعبے میں یہ بڑی قربانی دینا پڑے گی کہ اپنے بچوں کو یہ جو مجودہ نظام تلیم ہے اس سے بھی آگے کرنے کے ضرورت ہے یعنی کہ ایک بندہ دورہ زیشیو کرتا ہے یا ایک بندہ وہ ایک باپ پڑھتا ہے فلانا فلانا باپ پڑھے گا بس فلانا فلانا اتنا پڑھے گا یہ فلانی جو ہے یہ تفسیر اس میں فلانا فلانا سپارا پڑھے گا فلانا فلانا رکوب پڑھے گا کوئی تو ایسا ہونا جو کہہ بسم اللہ سے لے کے ون ناس تک پڑھوں گا اس میں یہ قید نہ ہو کہ یہ سال کی مات ہے یہ چھے مینے کی بات ہے بس پڑھنا شروع کیا پڑھتا رہے جیسے کہ علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ اور ہمیں اس چیز کے اب ضرورت ہے رمضان مبارک بھی آ رہے اور اداروں کے حالات بھی بڑے عجب ہوتے جا رہے ہیں یہ بڑا اب اللہ کرے کوئی ایسا بھی سلسلہ نکلے کہ جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پورا پورا پڑھنے والے ہوں وہ مدان کا وہ کہتے ہیں نی جی وہ عمل والا بھی ہو علم والا بھی ہو اور وہ عارف بھی ہو اور عاشق بھی ہو اس کا اندر ساری چیتیں جو ہیں وہ موجود ہوں ربنا و بعصفیہم و رسولا منہم یتلعالیم آیاتکا و یعلم الکتابہ و الحکمہ و یزکیہم کنو آل سناوا دلدہ تے کوئی محرم راز نہ ملدہ اللہ ہمیں کامی عبیتہ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں وہ دن دیکھا نصیب فرمائے کہ جب بندہ بندہ جو ہے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والا ہو اور دین مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو اور اس کے نور سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے مالکہ کائنات ہمیں شرع و فتحوں سے بچائے